پاکستان پروپٹی لیڈرز پروگرام کو ایک مہینہ ہو گیا ہے الحمدللہ اور آپ لوگوں کے جو کومنٹس اور جو ریویوز آئے ہیں ہم ہائیلی سیٹسفائید ویڈ ڈیٹ آل اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو پروگرام رہراز حقیقت کھول کا ہے وہ اسی طرح جاری ہو ساری رہے گا اس کو ہم انگلیش میں اوپن تا سگرٹ بک بھی کہہ سکتے ہیں آج جو ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ہے کہ اپنے بحریہ ایفیکٹیز کو ڈسکس کریں بحریہ ایفیکٹیز جو ہے وہ کہاں سے بحریہ ٹاؤن کراچی میں کہاں سے آئے بحریہ ایفیکٹیز بحریہ کی جو ایفیکٹیز متاثرین ہیں وہ کیسے متاثر ہوئے ان کے جو پیسے ہیں وہ کس طرح ڈوبے بحریہ نے ان کو ایفیکٹ کیا وہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے اور پھر جو موجودہ صورتحال ہے اور ان کے جو اگر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کیا آپرچنیٹیز ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کچھ آپشنز دے سکتے ہیں کیا ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ہیلپ آؤٹ کر سیں گے بحریہ افیکٹیز کو ہم یہ ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اور بحریہ افیکٹیز کی اگر میں جہان تک بات کرتا ہوں تو جب بحریہ دوہزار چودہ میں لانچ ہوا تو بحریہ نے بحریہ ٹاؤن کی جو ارگنائزیشن اس نے بہت بڑے سکیل پہ بہت بڑے سکیل پہ بحریہ ڈاؤن کو لانچ کیا اور کراچی کے ٹرینڈ کے ساتھ بحریہ ڈاؤن نے یہ پلان کیا کہ ہم ڈاؤن پلاننگ کرتے ہیں جگہ ہم نے خرید لیے اور جیسے جیسے انسٹالمنٹس آئیں گی پیمنٹس آئیں گی اس طرح ہم ڈیویلپمنٹ کرتے دیں گے جس جن لوگوں سے بحریہ نے بیانے پہ زمین لی ان لوگوں نے بیچ میں کچھ ایشوز کیے جس کی وجہ سے کچھ کوٹ جو ہے وہ اس میں مقدمات ہوئے اور زمین واپس دینی پڑی مالک ریاض صاحب کو تو اس کی وجہ سے جو زمین چلی گئی بحریہ کے ہاتھ سے لیکن وہ تھی بحریہ کی اس میں بحریہ کی بھی غلطی نہیں تھی نہ آپ لوگوں کی غلطی تھی اب اس جگہ پر مالک ریاض صاحب جو بیانہ دے کر آپ لوگوں کو جو پلوٹس ہیں وہ دے چکے تھے بحریہ ٹاؤں کی پلاننگ میں شامل تھا کہ ہم یہ پلوٹس جو ہمیں آن گراؤنڈ آپ لوگوں کو دیں گے لیکن انفرچونٹلی انفرچونٹلی وہ پلوٹس آپ تک وہ پوپرٹیز وہ ویلاز چاہے وہ ٹونٹی تری ایک ہیں یا چاہے وہ ویلی کی فائلز ہیں پلوٹس ہیں انتیسے بھی سی ڈی ہیں کتیسے بھی سی ڈی ہیں تیسے بھی سی ڈی ہیں وہ آپ تک گلیور نہیں ہو پائے اب اس کا جو اگلا حل ملک ریاض صاحب نے کیا کہ چونکہ it was not actually their fault 2 کہ ان کا بھی فالٹ نہیں تھا نہ آپ لوگوں کا فالٹ تھا ظاہر آپ لوگوں نے انیویسٹمنٹ کی تھی تو انہوں نے مرجنگ کا آپشن دیا تھا کہ ہم اپنے جو بھی متاثرین ہوئے ہیں ان کو ایک آپشن دیتے ہیں کہ ہم مرجنگ کر لیتے ہیں پھر بحریہ نے کمرشل پلوٹس جو ہے وہ لانچ کیے اور بلڈرز کو کہا کہ آپ اپنی پلوٹ کی پیمنٹ کی بجائے فیکٹیز کی فائلز لیں ان سے ان کو ان کے بدلے میں کوئی چیز کوئی یونٹ ڈیلیور کریں اور جو ہے ان کی فائل کے بدلے ہم آپ کی جو ہے وہ ماف کرتے ہیں انسٹالمنٹ یعنی کہ بحریہ نے آپ لوگوں کو بحریہ فیکٹیز کو پورے پورے کمرشل کی پلوٹس فری میں دیئے پہلے بھی اور جس طرح وقت گزرتا گیا گزرتا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بحریہ فیکٹیز کی آوازیں کچھ حد تک کم ہوئیں مارکیٹ میں آنا مگر آپ جیسے جیسے بحریہ ٹاؤن ٹو لانچ ہو رہا ہے لانچنگ قریب آتا جا رہی ہے وقت قریب آتا جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو کا بی ٹکے ٹو کا تو اس طرح بحریہ فیکٹیز کی جو آوازیں ہیں وہ بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہیں کہ پہلے ہمیں وہ آنگرون چیزیں ہیں دیکھیں وہ کچھ لوگوں کی تھرڈ پارٹیز کی وہ فالت تھی بارال بیریا نے پہلے بھی مرجنگ کی آپ لوگوں کو آپشن دی تھی آپ لوگوں کے پاس ایک مرجنگ کی آپشن تھی اور اس کے علاوہ آپ کے پلوٹس تھے وہ کافی حد تک نمبر بھی لگے ایک سٹھ پاس سٹھ تری سٹھ میں نمبر لگے اور پھر مارکیٹ میں اس کی ہائپ کریٹ ہوئی تو وہ آپ لوگ سیل کر کے نکلنے کا آپ لوگ کے پاس ایک چانس تھا کہ آپ لوگ آنگرون چیزوں میں آ جائیں وہاں پہ سیل کر کے یا مرجنگ جن لوگوں نے کرائی جس آفیس میں میں اس وقت بیٹھا ہوں آل سالہ ٹاور ہے ساتھ جتنے ٹاورز ہیں ان سب میں بھی مرجنگ ہوئی جن لوگوں نے مرجنگ کروا کر اپنے یونٹس بک کروائے آج وہ رنٹل انکم بھی کھا رہے ہیں اور وہ اس کو بیج کر نیٹ کیش بھی لے کے یہاں سے نکل سکتے ہیں ان کو نہیں سمجھتے اور اگر آپ لوگ کے اب جیسے بیریہ ٹاون کراچی ٹو لانچ ہو رہے ہیں اس میں ریزیڈنشل پلوٹس لانچ ہو رہے ہیں اس میں کمرشل پلوٹس اور بیریہ ہومز لانچ ہو رہے ہیں تو پھر ایک دفعہ مرجنگ کا بیریہ ٹاون نے سوچا ہے اور کمرشل پلوٹس جو ہیں وہ پریسنٹ فور کے ساتھ کمرشل پلوٹس دے رہے ہیں پریسنٹ سکسٹین کے ساتھ نیو ڈیل کے کمرشل پلوٹس دے رہے ہیں اور اس میں بیریہ ٹاون نے ایک دفعہ پھر ابھی ویسنٹلی ملک ریاض صاحب کی ملک علی ریاض صاحب کی جو سپیچ تھی کہ میں بیریہ کی جتنی ملائیبلٹیز ہیں جون دو ہزارتائیس سے پہلے ان سب کو کلیر کر دوں گا بائی آور تینکنگ بائی آور مائنڈ کے وہ جو سٹیٹمنٹ کی ان کی وہ یہی تھی کہ وہ کسی طریقے سے بیریہ افیکٹیز کو کلیر کریں گے اور وہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ باتیں سچ ہو رہی ہیں کمرشل کے پلوٹس پھر ایک دفعہ اسی پیٹرن پر آپ لوگ کے پاس نئی اپرچینٹیز آگئی ہیں کہ اب اپنی بیریہ افیکٹیز کی آؤٹ آف بارنڈری فائلز لائیں اس میں پریسنٹ 4 کے کمرشل پلوٹس ہیں یا پریسنٹ 16 کے کمرشل پلوٹس ہیں اگر آپ بڑی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کمرشل پلوٹس لیں اور کچھ ڈاؤن پیمنٹ ہے باقی آپ کو اس میں مرزنگ ہو جائے گی کینسل فائل بھی ہو جائیں گی آؤٹ آف بارنڈری فائلز بھی ہو جائیں گی آپ کی جتنی افیکٹیز کی جو چیزیں ہیں وہ مرز ہو جائیں گی ایک تو یہ آپ کے پاس پھر آپشن دوبارہ آ گیا ہے یہ بہترین موقع ہے میرے خیال سے آپ ایک تو میرے خیال میں یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس آؤٹ آف بارنڈری کو فائل ہے تو آپ اسی طرح اگر آپ بڑی انویسمنٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ تین ساڑھے تین چار کروڑ کی کمرشل پلوٹ آپ نہیں خرید سکتے تو کم از کم آپ لوگوں کو اپنی فائلز جو ہیں وہ ان کمرشل پلوٹس میں ایڈجسٹ کروا کر مرز کروا کر کوئی یونٹ ایسا لے لینے چاہیے جو دو چار سال بار ڈلیور ہو تو آپ کو رنٹل انکم بھی دے کیپٹل گین بھی دے اور آپ کے پاس یہ موقع ہو کہ آپ جو ہے وہ نکل سکیں اس سے بیچ کر اب جس طرح یہ جس یونٹ میں میں بیٹھا ہوں یہ بھی بیلڈر نے مرزنگ پہ بنایا آج ہم اس کا رنٹ پے کر رہے ہیں یہ باتیں آپ جن لوگوں نے سمجھیں وہ لوگ ادھر سے ایڈجسٹ کروا کے مرز کروا کے نکل چکے ہیں اور جن لوگوں نے نہیں سمجھی ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی مالز کی گلتیاں نہ دھرائیں اور آپ انہوں کے پاس ایک موقع ہے اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آوٹ آف بانڈری فائلز کو کسی طرح سیف کریں اور اپنی ہنڈر پرسنٹ اماؤنٹ جو سیکیور کریں آپ نے جو اس وقت پھری تھی یا اس سے کچھ ریٹرن نکالنا چاہتے ہیں تو کل سنٹنسی پروائیڈ ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس اپرچونٹیز ایسے چیزیں ہیں جس میں ہم آپ کی پراپرٹیز سیکیور کر سکتے ہیں مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں نہیں کیا تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے جو دیگر اپنے افیکٹیز ہیں آپ کے آس پاس جاننے والے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ افیکٹیز نہیں ہیں آپ افیکٹیز کو جانتے ہیں تو ان تک بھی یہ ویڈیوز پہنچائیں تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ کو بھی ریٹن کسی نے کسی ضرورت میں انشاءاللہ ملے گا فیل وقت کے لیے اتنا ہی ابھی جادت چاہوں گا السلام علیکم